بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا خانس کچن کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے نئی ریسپی لائی ہوں لہوری مرگ چنے آئیں چلیں اب دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن بوائل کر کے اسے میش کر لیا ہے ایک کلو چنے انہیں بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں نے چکن کی یخنی رکھ لیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ تین ٹماتر کا پیسٹ میں نے لیا ہے سات سے آٹھ مرچیں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ساتھ میں دہی تین میں نے پیانز لیا ہے ان کو بوائل کر لیا ہے اور سپائسیز میں میں نے سپائسیز میں دو ٹیبل سپون سرک مرچ دو ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون میں نے حل دی لی ہے یہ سب کچھ ہمیں مرچنے بنانے کے لیے چاہیے اور اب میں نے آئل میں اپنے پیازوں کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ان کو بھون رہی ہوں اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے جب براؤن ہوں گے تب تک بھونتے رہیں اب اس میں میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال لوں گی جب یہ براؤن ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے ٹیماتر کا پیسٹ بھی ڈال لیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور سبز مرچیں بھی اسی وقت آپ نے شامل کر لینی ہے یہ سپائسیز بھی میں شامل کر رہی ہوں میں آپ کو کالی مرچ کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی دو ٹیبل سپون آپ نے کالی مرچ ضرور ڈال لی ہے اس میں سپائسیز بھی ایڈ ہو گئے ہمارے اب اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے میں اس کا پانچ منٹ مسالہ بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس میں دہی بھی ایڈ کر لوں گی جتنا زیادہ مسالہ بھونیں گے اتنی اچھی ہماری ریسیپی بنے گی اچھی طرح مسالہ بھونتے رہیں یہ بہت ہی آسان ریسیپی گھار میں بنانے والی ہے مسالہ میرا بہت اچھی طرح سے بھوننا گیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن ایڈ کر کے اب میں اس کو صحیح طرح سے مکس کروں گی اب میں اس میں چنیں بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو دو منٹ تک رکھوں گی تاکہ سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جہاں مسالہ بھی دو منٹ رکھنے کے بعد میں اس میں یکنی جو تھی ہماری وہ اس میں ڈال دوں گی یکنی آپ نے ضرور الہدہ رکھنی ہے اب اس کو میں دس منٹ کم از کم رکھوں گی اور درمیان میں اس میں دو ٹیبل سپون سوکھا دھنیا رکھوں گی اور ساتھ ساتھ میں دو انڈے بھی وائل کر رہی ہوں یہ ناشتے میں بہت اچھے لگیں گے مرک چنے کے ساتھ اب میری ریسیپی تیار ہے اور اوپر میں نے اس کے دھنیا ڈال لیا ہے اور گرم مسالہ بھی میں اس پر ڈالوں گی یہ ہے ہمارا لاہوری مرک چنے ناشتہ اب یہ گھر والے بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گھر میں ضرور ٹرائے کریں میری ریسیپی کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرا چینل اور ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ گر آپ کو پسند آئے کریں نہیں